سماج وادی اتر سے نکلی کالے دھن کی خوشبو کچھ زیادہ ہی فیلتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اکھلیش یادف کی مشکلیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں پیوش جین کے بعد اب انکم ٹیکس دبھاگ نے سماج وادی پارٹی کے ایملسی اور اتر کاروباری پشپراج جین پمی اور ملک میہ کے یہاں چھاپا مارا ہے انکم ٹیکس کے ٹیم صبح سات بجے کنوج میں دونوں ویہ پاریوں کے گھر چھاپے ماری کرنے پہنچی اکھلیش یادف کا کنوج میں پمی جین کے گھر جانے کا بھی کارکم تھا اکھلیش یادف نے نو نوویمبر کو سماج وادی اتر لانچ کیا تھا پمی جین جو ورطمان میں سپا ایملسی ہیں انہوں نے اتر تیار کروایا تھا اکھلیش یادف کے ساتھ پمی جین پریس کانفرنس میں بھی بیٹھنے والے تھے فیلحال اکھلیش یادف کی پریس کانفرنس تیہ سمیں پر ہوگی یوپی کا کنوج ہال کافی چرچہ میں ہے اس سے پہلے کنوج کے اتر ویپاری پیوش جین کے کانپر میں اور کنوج کے گھروں سے 190 کروڑ سے زیادہ کی نقدی برامد ہوئی اتر پردیش میں چنابی ماحول کے بیچ لگاتار ہو رہی چھاپی ماری کے دوسرے مائنے بھی نکالے جا رہے ہیں وپکش ان چھاپی ماریوں کو لے کر یوگی مودی سرکار پر حملہ ور ہے پمی جین کے چھاپوں پر سماج واری پارٹی کی پہلی پرتکریہ آئی ہے سپا نے ٹویٹ کر کہا کہ آدرنی راشتری ادھیک ششری اکھلے شیادف جی کے کنوج میں پیسوارتا کی گھوشنا کرتے ہی بھاجپا سرکار نے سپا ایمیل سی پمی جین کے یہاں چھاپا مار کارروائی کرنی شروع کر دی ہے بھاجپا کا ڈر اور بوخلہ ہٹ صاف ہے جنتہ بھاجپا کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہے پیوش جین پر چھاپے ماری کے بعد اکھلے شیادف نے بی جے پی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلے شیادف نے تنس کستے ہوئے کہا تھا کہ چھاپا پمی جین کے گھر پڑنا تھا لیکن ڈیجیٹل انڈیا کی غلطی سے پیوش جین کے گھر پڑا جو بی جے پی کا اپنا آدمی ہے اکھلیش نے کہا تھا کہ بی جے پی پشپرا جین پر چھاپا مارنا چاہتی تھی جسے پمی جین بھی کہا جاتا ہے جو ہمارے ایمیل سی ہیں لیکن ایک سپشٹ مشرن میں ادھیکاریوں نے پیوش جین کے گھر پر چھاپا مارا جو بی جے پی کے قریبی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بھاجپا کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کن بینک سے پیسے نکالے گئے کیونکہ مدرہ میں دو ہزار روپے کے نوٹ ہیں